اتنی تاقیت کے باوجود عورتوں کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملا سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اللہ نے تو عورت کو وراثت میں حصہ دیا ہے اللہ نے وراثت کا حصہ کھانا حرام کر دیا ہے پر سماج نے حلال کر لیا ہے سماج کا کوئی دباؤں نہیں بچتے ایک حلال اور حرام وہ ہوتا ہے جو اللہ حلال اور حرام کرتا ہے اور ایک حلال اور حرام وہ ہوتا ہے جو سماج حلال اور حرام کرتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور سماج نے حرام کر دی ہیں مثال آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے حرام کی تھی سماج نے اس کو اپنے لی حلال کر لیا ہے اس میں سے یہ بھی ہے وراست میں لڑکیوں کا حصہ کھا جانا سماج نے اس کو حلال کر لیا ہے اب ضائع سی بات ہے حلال اس طرح سے تو نہیں کیا گیا کہ سب بول رہے ہیں کھا لو کوئی حرج نہیں ہے حلال کس طرح سے کیا گیا ہے حلال اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اس پر انکار جیسا ہونا چاہیے شدت کے ساتھ منع کرنا چاہیے وہ نہیں رہ گیا کوئی جب 99 فیصد 95 فیصد آبادی جائداد میں بہنوں کو حصہ نہیں دے رہی تو کون کس سے شرمائے گا جب ایک ہمام میں سب ننگے ہیں تو کون کس سے شرمائے گا تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے یہ تصور ختم ہو گیا ہے کہ بہنوں کی وراثت ہڑپنا بھی کوئی گناہ ہے کوئی کسی سے نہیں شرم آتا حاجی صاحب ہج کر کے آئے بہن کو جائداد مرسا نہیں دے رہا ان کو شرم نہیں آ رہی ہے